دوستو آج اکنومک سروے سرکار کے دوارہ پرکاشت ہوا اور یہ اکنومک سروے جو زمینی حالات ہیں اس زمینی حالات سے بلکل پرے ہیں اور اس سمواد میل کے دوارہ ہم زمینی حالات اور زمینی جو سچائی ہے وہ دیش کے سامنے لے جانا چاہتے ہیں آپ کے دوارہ اکنومک سروے کہ اگر آپ سرکاری کے جو آواز ہے سرکاری پکش ہے تو پکش تو ان کا روپ تو ایسا ہے ان کا ویوہار ایسا ہے تو سب چنگا سی پر واسطوک میں آج لوگوں کی حالات ٹھیک نہیں ہیں مہنگائی مہنگائی کو لے کر یہ سرکار پوری طریقے سے وفل آج بھی مہنگائی کو نیانترت نہیں کر پائی لگ بگ دس پرتیشت پرتی ورش اور اگر آپ سیریلز کا دیکھیں گیارہ پرتیشت سبزیوں کا پندرہ پرتیشت سپائیسز کے انیس پرتیشت دودھ کا سات پرتیشت جو امیر ہے وہ تو خرید لے گا یہ سب امیر کو مہنگائی سے مطلب نہیں لیکن جو گریب ہے جو مدیم ورک کا ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ موڈی جی کا مطلب مہنگائی موڈی مطلب مہنگائی تو وہ سوال اٹھاتا ہے کہ کب تک رکھنا پڑے گا گریب اور مدیم ورک کو کب ان سے ان کو رہائی ملے گی مہنگائی سے اس کمورت اور مہنگائی سے جس کا اتر اگر آج آپ ایکنومک سروے پڑھے تو اس میں بھی نہیں ملے گا اور آدھرنیا ویت منتری نرملا جی کو تو مہنگائی دیکھتے ہی نہیں کل بھی جب ان کا بھاشن آئے گا یا بعد میں جب ان کا اتر آئے گا وہ یہی بولے گی کہاں ہے مہنگائی مہنگائی ہے ہی نہیں یوپے کا جکر کریں گے آج سے پندرہ ورش پہلے کی بات کریں گے تو آج بہت افسوس کی بات ہے کہ کوویٹ کے بعد جو دیش میں جو اسامانتہ بڑی ہے اس کو لے کر جو گریب بادیمورک آج اس مہنگائی کے لڑائی میں سرکاہ سے سوویدھا مانگتا ہے طاقت مانگتا ہے رہائی مانگتا ہے اس کو رہائی کے بجائے صرف سلوگنز ملتے ہیں اچھے سننے والے شبد سنائی دیتے ہیں پردان منتری مودی جی سے آج اگر آپ دیکھیں ہر ارشاسترہ کا ہر گیانی یہی بولتا ہے کہ کوویٹ کے بعد اسامانتہ بڑی ہے اگر آپ ادیوگ کے چھترہ میں بھی دیکھیں تو میں آپ کا دھیان اکرشت کرنا چاہوں گا لگ بگ ایک سے ڈیر سال پہلے آر بی آئی کے ڈیپیوٹی گورنر ویرال آرچاریہ نے لکھا تھا ایک پیپر نکالا تھا اس پیپر میں کیا لکھا ہے اس پیپر میں یہی لکھا ہے کہ جو ادیوگ کے چھترے میں بھی لگ بگ آٹھ دس بڑے کمپنیاں ہیں جنہوں نے بھارت کے پورے ادیوگ چھتر کو ہڑپ لیا ہے کارٹلز بن گئے ہیں منوپلیز بن گئے ہیں اور ان کارٹلز اور منوپلیز کے کارن آج آم آدمی کو اور سوویدہ کا سامنا کرنا پڑا ہے آج ایر لائن میں دیکھئے ایر لائن کے فیرز پردان منتری کہتے تھے کہ چپل پہنے والا ویتی بھی ہوای جہاز پر جائے گا لیکن جب یہاں سے کیریل تک یہاں سے اتر پوروانچل تک ٹکٹ سولہ ہزار کی ہو ٹکٹ بیس ہزار کی ہو تو کون جائے گا وہ چپل پہنے والے ویتی کے لیے آج تو ٹرین میں جانا بھی مشکل ہو گیا ہے آج ٹرین میں مہنگی ایسی کوچ والے ٹکٹس مل رہے ہیں لیکن جنرل اور سلیپر کلاس کے لیے آج کے لیے جتنا سوویدہ ہونی چاہیے تھے نہیں ہے ٹرین میں جانے والے یاتری میں زیادہ تر جنرل اور سلیپر کلاس میں جاتے ہیں آج ان کے لیے یہ سرکار کچھ نہیں کر رہی جتنے پریاب سلیپر کلاس ہونے چاہیے تھے نہیں ہے سرکار کا پورا دھیان ایسی کوچ پر ہے ایسی کوچ بنائیں اس میں کوئی ہمیں دوویدہ نہیں ہے لیکن جنرل اور سلیپر کلاس کے لیے ہمارے پیسنجرز کے لیے کیا سوویدہیں کیے ہیں سرکاری یہ میں کہنا چاہوں گا indian railways in a response to an RTI application showed that between 2009 and 2022 out of the total reserve seats the share of sleeper berths dipped decreased by around 23% in the migrant corridor routes of Haura Bengaluru, Haura Chennai, Haura Hyderabad the share of sleeper berths declined from 73-79% to 51-56% ایک article آیا تھا newspaper میں جانے مانے اکبار میں وہاں پہ بھی لکھا ہے considering the reserved passenger category between the decade of 2009-2010 to 2019-20 the share of passengers carried in AC coaches increased by 9.8% whereas the share of passengers carried in sleeper and second sitting reserved compartments declined by 2.8% and 6.6% respectively तो AC में जाने वाले व्यक्तियों के लिए सुविधा बना रही है ये सरकार लेकिन general और sleeper और second sitting reserved compartments में आज लोगों को seat मिलना भी मुश्किल है भीड देखिये तो ना आम आदमी को आम व्यक्ति को साधारन व्यक्ति को ना खाने में कोई सुविधा मिल रही है इस सरकार से ना रेल में जाने के लिए कोई सुविधा मिल रही है plane की तो बात मैंने करी दी उद्योग जो है छोटा मध्यमवर का उद्योग आज उसको भी जो सहायता मिलनी चाहिए नहीं मिल रही और जिन छेत्रों में सबसे ज़्यादा भारतिय लोगों को रोजगार मिलता है आज उन छेत्रों की अवस्था क्या है आज का ही आप अकबार पढ़ लीजे टेक्स्टाइल्स टेक्स्टाइल्स में कितने लोगों को आज रोजगार मिलता है लेकिन टेक्स्टाइल्स को लेकर ये सरकार जो उनकी PLI स्की में विफल हो चुकी है दूसरे देश चाहिए वो वियटनाम हो बंगला देश हो आगे निकल चुके है ये सरकार बोलती है make in India लेकिन उनको वीजा चाहिए Chinese technicians के लिए अलग-अलग सरकारी विभाग सरकार के गुहा लगाते हैं कि हमको और Chinese technicians दीजिए तो ये किस प्रकार का economy बना रहे है जहां पर product है made in India but not made by Indians, made by Chinese trade deficit बढ़ता जा रहा है ना सिर्फ चाइना को लेके लेकिन विभिन अलग देशों के साथ तो manufacturing में रोजगार में मेहंगाई में rail और हवाई जहास के यातायात में पुरी तरीके से विफल छोटा दुकानदार आज मर रहा है घिस रहा है वो चाहे सूरट में हो या एमदबाद में हो या राजकोट में हो और ये मैं आपको भविश्यवानी दे दू कि आने वाले गुजरात के निर्वाचन में ये छोटे जो दुकानदार है सूरट, एमदबाद, राजकोट ये करारा जवाब भाजपा को दें गया करारा जवाब भाजपा को मिलने वाला है आज ये कुछ बाते आपके सामने हम रखना चाते थे क्योंकि जैसे कि मैंने ये कहा कि मोदी जी के दो अस्त्र भै और भ्रह्म और ये एकनॉमिक सेवे एक भ्रह्म का ये उधारन की सब चंगा सी कुछ नहीं महिंगाई बेरोजगार अगर उद्यों के छेत्र में भी देखे एकनॉमिक सेवे बड़े-बड़े कंपनियों का मुनाफ़ा बढ़ता जा रहा है उसका उलेक करता है लेकिन हाईरिंग कितना हो रहा है आईटी आज जिस प्रकासे ने टेकनॉलिजी आ रहे है आज तो जितना आईटी सेक्टर आउट्सोर्सिंग सेक्टर में जितना पहले रोजगार होता था आज उतना हाईरिंग होता नहीं है अगर सब चंगासी तो डुंकी जैसे पिच्चर क्यों बनी क्योंकि वो पिच्चर वास्तविक सच्चा ही है गुजरात से जहां से प्रदान मंत्री मोधी जी मुख्य मंत्री रहे आज गुजरात से लोग किस प्रकासे नौकरी ढूंटे ढूंटे आज कहीं न्यूजिलेंड जा रहे है अगर वीजा उनको कानूनी तरीके से नहीं मिलता तो वो human traffickers के जाल में फसकर अवे तरीके से उनको विदेश में भेजा जाय रहा है अगर economic survey इतना ही अच्छा है तो भारत का युवा रश्या के में जाकर Russia सेना में क्यों भरती ले रहा है अगर वास्तेविक स्थिती इतनी ही अच्छी है तो लोग आज Israel में क्यों जाके नौकरी ढूनने जहां पर इस्राइल और Palestine का जंग हो रहा है अगर इतना ही अच्छा है तो यहां से लोग आज نوکری ڈھونڈنے باہر کیوں جا رہے ہیں اگر اتنا اتنا ہمارا اچھا economy ہو رہا ہوتا تو باہر سے لوگ یہاں پہ آتے لیکن اُلٹا ہو رہا ہے پلائن ہو رہا ہے چاہے وہ مزدور ہو چاہے وہ کسان ہو چاہے وہ کینیڈا ہو چاہے وہ آسٹریلیا ہو تو یہ واسطہ ویک ستیتی ہے اور آپ سے سوال آئے گا کہ اب بجٹ میں کیا پکشا کرتے ہوں میں کچھ نہیں اپیکشا کرتا میں اس سرکار سے دیش کے ہتھ میں کچھ آئے گا کچھ نہیں اپیکشا کرتا ہاں میں یہ جانتا ہوں کہ اڈانی جی امبانی جی جہاں پر نیویش کرنا چاہتے ہیں ان کو مدد کرنے کے لئے یہ سرکار کل اور نیتی لائے گی جب سے پردان منتری موڈی جی آئے ہیں دیش کا ویتیو بجٹ دیش کے گریب اور مدیمورگ کے انوصار نہیں یہ اڈانی امبانی اور جے آٹ نو اور بڑے اُدیوگ ہیں ان کو کہاں اپنا پیسہ نیویش کرنا ہے ان کے انوصار یہ نیتی بناتے ہیں باقی مدیمورگ کے لئے ٹیکس میں کوئی رہائے آنے نہیں اور جو بے روزگار اور کسان ہے ان کو بھی بجٹ میں اچھے اچھے سلوگنز ملیں گے سلوگن کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا امیر شاہ جی نہیں تو ان کو پکوڑے برانے کے لئے پکوڑے تلنے کے لئے سجھاو دیا ہے کہ آج امیر شاہ جی آج بھی یہ کہیں گے کہ پکوڑے تلو تو میں ان سے کچھ نہیں اپیکشہ کرتا جو یہ کرتے آ رہے ہیں وہ ہی کرتے رہیں گے اڈانی امبانی اور وہ آٹھ نو جو بڑے ادیوگ ہیں ان کے انوصار ان کو کہاں کا نیویش کرنا ہے وہ کیا کان میں پھوس پھوس آتے ہیں وہ ہی اس پرکار کا بجٹ آئے گا وہ ہی بجٹ آئے گا اور آج کل جو بجٹ آئے گا دو مہنے بعد آپ دیکھیں گے کہ کوئی بڑا ادیوگ پتی اسی چھتر میں نیویش کر رہا ہے پی ایل آئے گا تو وہ پی ایل آئے میں وہ کریں گے لیکن آپ کو ہم کو ٹرین میں ریل میں کسان کو ایم ایس پی میں کھانے کے مہنگائی میں چھتروں کو ان کے ایم بی بی ایس کے فیس کم ہو اس ہائرنگ اور بڑے اس پرکار کی کوئی بھی سوویدھائیں آپ آشا بھی مت کریے لیکن ہم اب اس یہ آشا کر سکتے ہیں کہ آپ کی آواز وپکش اٹھائے گا راہول گاندی جی اٹھائیں گے لیڈر آف اپوزیشن اٹھائیں گے راہول گاندی جی کا جو بھارت جو رو ابھیان ہے وہ نیرانتر ہے وہ چاہے لوکو پائلٹ ہو چاہے میکینک ہو چاہے مزدور ہو چاہے کنسٹرکشن سیکٹور ہو اور ان کی آواز ہم بنتے رہیں گے اور سرکار پر ہم دباو ڈالتے رہیں گے اور ایک کے بعد ایک آنے والے جو راجیہ نیرواچن ہیں وہ جنتہ کے ساتھ لڑکے ہم جنتہ کے حت میں سرکار لائیں گے دھنیوان دھنیوان دھنکیو اگر آپ کوئی کسٹنز ہم ہی پوچھو گورو جی گورو جی اس طرف سامنے آپ کے ایک نومک سروے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چائنا سے ہم کو اپنا فڈ آئی بڑھانا چاہیے تاکہ جو بھارت کی گلوبل چین پارٹیسپیشن ہے وہ بڑھ سکے اور ایکسپورٹ بڑھ سکے آپ بھی پکشدہ رہے اس بات کے دیکھئے سرکار کا دائنہ ہاتھ اور سرکار کا بائنہ ہاتھ وہ اُلٹی جگہ میں جا رہے ہیں سرکار کی رکشہ ویبھاگ سرکار کا ویدیش منترہ لے ان کی کیا بھاشا ہے وہ بولتے ہیں کہ جب تک سیما کا سمسیا سمادھان نہیں ہوگا ہم چین کے ساتھ ہم ایک سادھارن رشتہ پہلے جیسا رشتہ ہم نہیں کر سکتے ایک طرف سرکار چینی ویقتیوں کو ویزا دینے پہ پابندی لگا رہا ہے الگ الگ چھتروں میں چینی کمپنی کو بین کر رہا ہے اور دوسرا سرکار کا ایک ویبھاگ بول رہا ہے اور چینی لوگ آئے ٹیکنیشن آئے ان کو اور ویزا ملنا چاہیے ان کو اور نیویش ہونا چاہیے تو یہ ہے سرکار کی ڈبل انجن سرکار لیکن یہ ڈبل انجن ایک دشا میں نہیں یہ اُلٹی دشا میں جا رہا ہے تو ہم تو اس لئے چین اور ویدیش نیتی کے سمپرک میں صدن کے اندر چرچا چاہتے ہیں کہ سرکار ہم کو بتائے ایک بات پر کہتی ہے کہ لال آنکھ اور دوسرے بات پر کہتی ہے کہ ریڈ کارپٹ سے سواغت کیا جائے کہ ایسے نہ سیما ہمارا سرکشت رہے گا نہ ہماری ارت ویوستہ سرکشت رہے گی گھورو جی میرا سوال یہ ہے ابھی آپ نے ریل کی بات کی ہے اور ریل پریبہن دیش کی ریڑ کی ہڈی ہے ریل میں ایک بڑا مددہ خاص طور پر رہا ہے بجرگوں کو جو پہلے چھوٹ ملتی تھی وہ چھوٹ اس سرکار نے بند کر دیا ہے یہ تمام پردرشن بھی اس پر ہوئے ہیں بجرگوں نے پردرشن بھی کیا ہے کیا کانگریس پارٹی کی مانگ ہے کہ اس بجٹ میں بجرگوں کو چھوٹ ملنی چاہیے پہلے جیسے جب جس طریقے سے پہلے چھوٹ ملتی رہی ہے دیکھیں یہ تو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ریل کو لے کر ہم کو ایک بستار سے چرچہ کرنی چاہیے لیکن ان کا سب سے پہلا کام ہی ریلوے بجٹ کو سماد کرنا تھا جو الگ سے چرچہ ہوتی تھی دوسری بات ہم نے کہا کہ ریل یہ عام جنتہ کی آنے جانی کی ریڑ کی حدی ہے اور اس میں جو ریلوے پلیٹ فارم کا بھارا تھا انہوں نے بڑھایا اس کے بعد سینئر سیٹیزنز کا جو سوویدہ تھی وہ انہوں نے ہٹایا آنکڑے میں نے آپ کو دے دیئے جو جنرل پیسنجر ہے سلیپر پیسنجر ہے آج اس کو اور اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑھا ہے کیونکہ کوچز جتنی پریابت بننی چاہیے نہیں بن رہی سرکار کا پورا دھیان اے سی کوچ پر ہے سلیپر اور اس پر نہیں ہے تو اے سی پیسنجرز کی سنکھیہ بڑھ رہی ہے سلیپر اور جنرل پہ نہیں بڑھ رہا ریل کے بھاڑے بڑھ رہے ہیں اور ریل درگھٹنا ہر دن ڈیریلمنٹ یہ ریلوے منتری نہیں ہے اب ڈیریلمنٹ منتری بن گئے ہیں یہ تو ہر دن ڈیریلمنٹ لیکن افسوس کی بات کہ اس مودی جی کی سرکار میں کوئی منتری جمعیواری لیتا ہی نہیں ہے آج NTA کا بات آیا ہم نے شکشہ منتری سے پوچھا کہ آپ تو 2021 سے ہیں آپ کے سنگرکشن میں یہ پورا نیٹ کا معاملہ ہوا ہے تو آپ سے کیسے آپ اکشا کر سکتے ہیں کہ آپ ایک نکشپکش جاج کریں گے انہوں تو پہلے دن کچھ ہوا ہی نہیں بولا پھر جب دباب آیا کچھ ہوا پھر انہوں نے بولا کہ NTA کا چیئرمنٹ تو بدلنا چاہیے لیکن میں اپنی سیٹ پہ بیٹھا رہنا چاہیے اور جب ہم نے ان سے بولا کہ آپ استیفہ کی بارے میں سوچئے تو انہوں نے اہنکار سے بولا کہ مجھے پردھان منتری نے بنایا ہے معاف کیجے گا پردھان منتری نے نہیں دیش کے یواؤں نے آپ کو منتری بنایا ہے دیش کے یواؤں نے اپیکشا کی ہے کہ آج ان کے سمسیاں سمدھان کرنے کے لئے آپ اپنا پد کو چھوڑیں اور کوئی دائتو لیتے ہوئے کوئی ویکتی آئے کوئی جواب نہیں آج ان کے پاس ہم تو بہت مایوس تھے آج کہ انہوں نے ایسا کہہ دیا کہ کچھ ہوا ہی نہیں سی بی آئی کے انکوائری چل رہی ہے اور انکوائری ختم ہوئی نہیں انہوں نے پہلے کلینچٹ دے دیا یہ منتری جو دوہزار اکیس میں ہیں یہ بار بار کلینچٹ دینے میں کیوں اتنے اتاولے ہیں سپریم کورٹ نے کہا دباب ڈالا تب جا کے سینٹر کے ریپورٹس انہوں نے پرکاشت کیا اور ہم نے دیکھا وہ چاہے سیکر ہو چاہے گودرا ہو چاہے کوٹیم ہو ایک ایک سینٹر میں کس پرکار کہ ہم کو کہانی دیکھنے کو مل رہے ہیں جو باروی کی پرکشہ میں وفل ہو چکا ہے اس کو چھے سو پچاس سے زیادہ مل جاتا ہے یہ کیسا پرکشہ ہے کیا باروی کا پرکشہ نیٹ پرکشہ سے زیادہ مشکل ہے تو کوئی جواب نہیں تو اس لئے ہمیں لگتا ہے کہ مودی جی چاہے جتنا بھی بھرم دیش کو بھرمت کرنے کی کوشش کرے لیکن ان مدھوں پر روشنی ڈالنے کا کام انڈیا الائنس اور راحل گاندی جی کرتے رہیں گے گورف سر بجٹ کو لے کر میرا سوال ہے صبح پردان منتری نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو مودی کی گارنٹی ہے جب جب وہ دی گئی ہے اس کو ہمیشہ پورا کیا گیا ہے انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اس بار کا جو بجٹ ہوگا وہ وکسد بھارت کا بجٹ ہوگا اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ میں نے کہا نا جو پہلے جیسا سلوگن وکسد بھارت سلوگن ایسی بے روزگاری ایسی کس کا وکاس ہو رہا ہم دیکھ رہے ہیں ایکنومک سروے میں پڑھ لیجئے وکاس ہو رہا ہے تو سب سے بڑے ادیوگ پتی کا وکاس ہو رہا ہے جو بڑے بڑے شادیاں کر رہے ہیں لیکن ان کمپنیوں میں آج ہائرنگ نہیں ہو رہا چھوٹے جو ایماندار جو وہ میں نے جیسے کہ کہا سورٹ راجکوڑ احمدباد میں جو لوگ ہیں آج ٹیکسٹائلز جہاں پر ہے آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کونسے وہ انڈسٹریز ہیں جہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نوکری ملتا ہے ٹیکسٹائلز لیدر بائسیکل ٹو ویلر ان سیکٹرز کے آپ دھیان رکھئے اگر ادھیان کریں کیا ہو رہا ہے سب آپ سارے یہاں پر دوسرے دیشوں کے تلنا میں ہم پیچھے پڑے ہوئے اور ہاں مودی جی نے آج ایک اور بڑی دلچسپ بات کہی گھٹن کیا ان کے آواز کو اگر گھلا کسی کا گھٹ رہا ہے تو ان چھاتروں کا گھٹ رہا ہے اگر گھلا کسی کا گھٹ رہا ہے تو وہ مزدوروں کا گھٹ رہا ہے جن کا ویتن آج نہیں بڑھا اگر گھلا کسی کا گھٹ رہا ہے تو وہ کسانوں کا ہو رہا ہے جن کو اچھت MSP نہیں مل رہا آج یہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کو لے کر یہ ایسی کریشی ویبھاگ ایسی کریشی منترالے پولیسی نکالتے ہیں منسٹری آف کومرس نہ کسان کو کچھ فائدہ ہوتا ہے نہ گرہاپ کو تو پرداد منتری مودی جی خود کی چنتہ تھوڑی کم کریں دیش کی چنتہ کریں دیش کے آج آج کے آواز کو کس پرکار سے دبایا جا رہا ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں آج نہ چھاتروں کو انصاف مل رہا ہے نہ مزدوروں کو انصاف مل رہا ہے نہ کسانوں کو مل رہا ہے نہ چھوٹے مدیم بھرک کو مل رہا ہے نہ جب وہ ایماندہ ٹیکسپیر وہ آج بھارت کا ایماندہ ٹیکسپیر سوچتا ہے کہ اگر میں ٹیکس دوں گا تو اچھے سڑکے بنیں گے اچھے ہائیوے بنیں گے اچھے ائرپورٹ بنیں گے لیکن ہم پچھلے دو مہینے میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا بارش ہوا ائرپورٹ میں ائرپورٹ کی حالات دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا بارش ہوا ایک کے بعد ایک بیہار میں پول گل رہے ہیں تھوڑا سا بارش ہوا ہائیوے ایسا بھی کوئی سائیکلون یا حریکین تو نہیں آیا کہ آج ائرپورٹ ٹوٹ رہا ہے ہائیوے ٹوٹ رہے ہیں پول ٹوٹ رہے ہیں راستے ٹوٹ رہے ہیں تو ایماندہ جو ٹیکسپیر کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے کتنے بار فضول میں ویرتھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی سوچ رہا ہے تو اگر آواز یا کسی کا گھٹ رہا ہے تو بھارت کے عوام کا گھٹ رہا ہے وہ ان آرمی کے جوانوں کا گھٹ رہا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ بار بار انٹیلیجنس میں کیا لیک ہو رہی ہے کہ لگ بگ ڈیر مہینے میں اتنے بار وہاں پر اگرپنتی لوگ سیما کے اس پاس ہمارے اندر ہمارے ہاں پہ آکے جمہو میں ان علاقوں میں آج گھسپیٹ آ چکے ہیں جہاں پہ پہلے اس پرکار کے ہنسا نہیں ہوتی تھی ڈوڑا جہاں پہ جمہو میں آج کل یہ ہنساتمک کاریر اگرپنتی کر رہے ہیں پہلے وہاں پہ ایسا باتاوار نہیں تھا لیکن آج وہاں تک گھسائیں تو یہ ہو رہی ہے واسطہ وک میں جو سچائی ہے سر پی ایم موڈی نے آروپ لگایا ہے کہ بیپکش جو ہے وہ صدن کا وقت ایک طرح سے برواد کر رہا ہے چناؤی واسطہ وہ صدن میں دے رہا ہے جبکہ چناؤی وقت وہ بیچ چکا ہے اب کافی دنوں بعد جو ہے چناؤ ہوگا اس پر آپ کچھ کہیں گے چوٹا سو دارن سب سے بڑا مددہ دیش کاج نیٹ سپریم کورٹ میں آج بھی اس کی سنوائی چل رہی ہے سرکار نے ابھی تک نیٹ پہ یہ ان دو ستروں میں ابھی تک کیا انہوں نے کہا پہلے ستروں میں تو شکشہ منتری بولے نہیں پردھان منتری موڈی جی نے بس ایک واقعے بولا کہ یہ ہم بہت گمبی روپ سے لے رہے ہیں جبکہ ہماری راحل گاندی جی ہمارے دل کے نیتا کی مانگ تھے کہ ایک پورا دن نیٹ اور اچھ شکشہ کو لے کر اس پر ویچاروی مرش اور ستر جو ہمارا ندھارت تاریخ تھا اس سے پہلے ستر کو اس کو اجرن کر دیا سائنے ڈائن ہو گیا جبکہ سمیہ تھا آج بھی NTA کو لے کر ایک پرشنہ آیا لیکن پردھان منتری جی جو بار بار یہ پرامرش ہم کو دیتے ہیں وہ تو پرشنہ کال سے پہلے ہی جب دیکھا کہ دوسرے نمبر پر NTA उلیکھے تھے وہ تو پرشنہ کال کی شروعات میں چلے گئے رہنا چاہیے تھا ان کو کتھنی اور کڑنی میں فرق کیوں کتھنی اور کڑنی میں فرق نہیں ہونا چاہیے نیتریتو وہ ہوتا ہے جو خود اپنے ویوہار سے دکھائے کہ وہ کیا پیکشا کرتا ہے اس کو کرتے اسے کہتے ہیں سچی نیتریتو کہتے کچھ اور کرتے کچھ اور منتری جی آج ذمہ باری نہیں لے نیٹ کو لے تو یہ ادھارن کافی ہے کہ ان کے کتھنی اور کڑنی میں کتنا فرق ہے دیکھا نہیں میں دیکھا نہیں ابھی ابھی سر لالو یادوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ یہ بی جے پی کی سرکار اور جیڈیو کی سرکار بیہار کے لوگوں کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے کیونکہ سب کو امید تھا کہ اس بال سپیشل سٹیٹ کا درجہ جو بیہار کو ملے گا لیکن نہیں ملا دیکھئے تی ڈی پی نے تو اپیقشا کرنی چھوڑ دی کیونکہ آج کل وہ سپیشل کٹیگری سٹیٹس کی مانگ نہیں کر لیکن جی ڈی اپیقشا کی تھی اور اسی لئے کافی پرکاشت ہوئی یہ بات چرچت ہوئی کہ ان کو سپیشل کٹیگری سٹیٹس کی آش تھی امید تھی لیکن جس پرکاش اس امید کو نکار آگیا کیا جی ڈی او کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی یہ گھوشت کرنے سے پہلے کیا مکھ مانتری کو وشواص میں لیا گیا یہ اتر دینے سے پہلے مجھے تو سندے ہے تو اسی لئے میں پہلے بھی کہا کہ شاید پردھان منتری موڈی جی اپنا پانچ سال نہیں ختم کر پائے کیونکہ اس سرکار میں سب کو ساتھ لینے والی دل میں وہ بھاونا ہونی چاہیے سب کو ساتھ لینے میں یا سب کو ساتھ لینے سب کو وشواص میں لینے کی جو خوبی ایک ویکتی میں ہونی چاہیے وہ خوبی شاید پردھان منتری موڈی جی میں نہیں اور شاید اسی لئے یہ جو دو دلوں کے بیش میں بہت ایک سمویدن شیل معاملہ تھا ایک پردیش کے ایک امید اس سپیشل کٹیگری سٹیٹس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اس امید کو آج اتنی بہرہمی سے اس کو نکارا گیا ہے ٹھیک ہے Thank you